آپ لے ہو تم کتھا صدھاری ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جی پونچری نانک نام بکھانا چھیر پر سانگتن ہو کے نانا باہر سو بانی کے رب رتانتا جسمہ پرب کو کہے ہو بے انتا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ کی ساتھ جی نواز جی گروہ خالصہ ساتھ سنگ جی ساتھ گران دی پویتر پاو انہا جوری چھ براجمان ہو کے آپ جی نے صدر رہی راہ صاحب جی دے پاٹھ آرتی آرتی دے کی تن سربن کی تے ہن آو ہن اپنیاں منبرتیاں گروہ تے آس دی لڑی وار کتھا نار جوڑیے بابا رام رائے جی بادشاہ دی کے چہری چھ بیٹھے سن کہ بادشاہ دے کاجیاں ملانیاں نے جان بجھ کے گر چھیڑی پہلنا دا اپنے پیرہ پیغمبرہ بتا رہاں دے گرلہ کر دے لئے پھر گروہ نانک دیو جی دا جکر بھی کیتا پھر انہاں دی بانی دیا گرلہ چلیاں اس ویڑے کی ہویا آؤ ایک اتھا سنئیے پیار نڑا کیے ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی ساتھ نام سری واہے گروہ صاحب جی پانچری نانک نام بکھانا کاجیاں ملانیاں نے پہلا ہور پیرہ پیغمبرہ دے نان لئے گرلہ باتاؤنا بارے کیتیاں تے پھر ساتھ گروہ سچے پاسشاہ سری گروہ نانک دیو جی مہارا جدہ بھی نان لیا چھیر پر سانگتن ہو کے نانا گروہ صاحب جی دیا ساخھییاں گروہ صاحب جی دے بارے انہے کائیں گلنا باتاؤں دربار بچ کیتیاں کاجیاں ملانیاں نے پھر گروہ نانک دیو جی دی بانی بارے گل بات شروع کیتی ہے جس میں ہے پراب کو کہے اب بیانتا جیس اچھ پرمیشر نو بیانت کہا ہے انتنا سفتی کہن نا انت انتنا کرنے دین نانت بابے نانک سچے پاسشاہ نیتے اکال پر ہنو بیانت بیانت بیانتی کیا ہے لاکھ پتاد لاکھ آکاش یہ بھی مہارا جنے سری جب چی صاحب جی دے اندر بچن کی تے ہن لکھائیں کاش ہن تے لکھائیں پتاد ہنو اکبانی مہ کہے اوپر کاش ملانا جان کے گل چھیڑ دا بابا رام رائے جنو سنا کے بابا جی گرو نانک دی بانی ایک جب چی صاحب کہنے دے ہو دے بچنان اے کہہوی لکھائیں کاش ہن لکھائیں پتالا 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 لکھ آگاسہ آگاس اوڑک اوڑک پہل تھکے وید کہنک بات یہ جڑی گال بابا جی نے کہی ہے اس کو سنسنس ہے مجھ ہوا یہ میرے دماغ بچنی پھٹ بیٹھی اے نو سنکے میں نو شنکا ہویا ہے رہیو بچارنا کیوں ہن کھووا میں بڑی بچار کیتی ہے بڑی میں کوشش کیتی ہے نو سمجھن دی پر میری سمجھ بچائی نہیں گال میرا سنسا مٹیا نہیں بابا جی ہمرے ماتمہ سبت بکھانے کیونکہ ساڑے اسلام دے بچ ساتھ کاشتے ساتھ پتال کہے گئے ہاں نا سوپی نی کو جائے نہ جانے او بھی اسی بیکھے کوئی نہیں او بھی سا نو پتا کوئی نہیں جانے نہیں جا سکتا بھی ساتھ کاش کتے ہاں ساتھ پتال کتے ہاں اسی مندے ہاں بھی عجرت محمد رسول اللہ انہیں نے قرآن پاک بیچ دسیا بھی ساتھ کاش ہاں تے ساتھ پتال ہاں ایک اکاشتے پر اکاش اسی اے اکاشتہ بیکھیا ہے اس اکاشتوں پر اے بھی کوئی اکاش ہے او اسی نہیں بیکھیا تہکو سورج چند پر اکاش پھر اوتھے بھی سورج ہور چڑھدہ ہوئے گا او تھے ہور چندر ماں ہونگے کیونکہ مہاراج نے اے بھی کہا کہتے اند چاند سور کےتے کہتے منڈل دیش کنے ہی اندرہان کتے چندرہان کنے ہی سورجان کنے ہی منڈرہان کنے ہی دیشان کنے ہی گلیکسی جہان اے گروہ نانک نے گال کہی ہے پر ساڑے حجم نہیں ہندی کیوں نہ اے ہاتھے سو دکھ پر ہے اے اکاش دے ویچے اک سورج دسدہ اک چندر ماں دکھتا ہے او دوجہ کا آش ہے جڑا او دے تارے او دے چندر ماں او دا سورج نی دسدہ سانو کہتو بیچ رچے او ات پرہ تے کنی دور ہے او کنے رچیا گیا ہے ساڑے دماغ جنی ہون دی گال چلو اسی اپنے پیغمبر دی گال تا مندیں ہمی ساتھ کاش ساتھ پتال انہ نے کہے نہیں پر اسی نہیں دیکھے اسی تا ایک کو ہی دیکھے پر بابے نانک نے تا ہادی کرتی ہے انہ نے تا لکھائیں کہے ہاں جے تم کہو دور بہو آہا جے تسی آنکھوں بھی بہت دور نے دسدہ نہیں اس تھل تیدرشتی نہا لہا یہ تو نہیں دیکھ سکتے تسی یہ بھی بہانہ کرو گے بھی او اے جگہ تم او سورج او چندر ماں دوجہ جڑے ہاں دوسرے برمنڈاں بیچ او باڑے دور ہون کر کے نہیں دس سکتے جے تے نبتے تیسا سور کہنے جنہیں کاش ہاں جنہیں پتال ہاں چاہی دے ہاں یہ جڑی گال ہے نا یہ سانو سمجھ نہیں آئی یہ بالکل گپ لگ دی ہے سانو چوٹھ لگتا ہے جے تسی کرا ماتی ہو شکتی بارے ہو تسی دکھا سکتے تسانو دکھا دیو اسی نامن دے نہیں بھی اس سورج تو پرے اس چندر ماں تو پرے اور بھی کوئی سورج چندر ماں ہونگے پر جے تسی دکھا سکتے تبا با جی دکھا دیو پر اکاشتے ساس نیرا وہاں پر لے اکاشتہ سورج چندر ماں جڑا ہے او دکھاؤ نیڑے کر کے کیونکہ آج ساس پورن ماشی کیونکہ آج ساٹھی ترتی تے چندر ماں چڑیا ہویا کیونکہ پورن ماشی ہے پورن ماشی تھی رات نو چندر ماں پورا دس دا ہے دس رہا ہے اے سم دوجو ہوئے پرکاشی کہندے اے دے ورگا کوئی دوجا ہو رہو ہوئے تا او بھی گرپا کر کے دس سو سبا بلو کہہ اچرج راچی کہندے ساری سبا ویکھ لے گی تو اڑا اے کاؤ تک تو اڑی اے لیلا بھی کس طرح بابے نانک نے کیاوی لکھا کاش لکھا بتالنے اسی دا دوجا چاند دیکھیا ہے نہیں او کہندے کہ نہیں چندر ماں ہن کے تے اند چاند سور کے تے سو جے بابا جی تو آنو پتہ ہے تسی دکھا سکے دیو تسا نو دکھا دیو تو آن اسی جاناں گے ابھی گرو نانک دی بانی سچی ہے جے تسی سانو دوسرا چندر ماں دکھا دیو آج پورن ماشی رات ایک چندر ماں تا سامنے دیس رہا ہے جرا دوجا دکھاؤ سانو سن چھری رام رائے جی کہے بابا رام رائے جی اے بچن سن کے کہن لگے اس میں کیا سن سا تم لہے کہنے یہ دے چھا شک باڑی کیڑی گال ہے یہ دے چھا ڈاوٹ کرنواری کیڑی گال ہے چھری ساتھ گھر سب ساچ بکھانی گرو نانک دیو جی نے جو بھی کہا ساچی کہا ہے جتی پہنچنی کے کر جانی جنہی کسے دی پہنچ ہے انہوں انہیں پتہ لگتا باب نانک دی پہنچی بڑی بڑی ہے اس کر کے انہیں سارے لکھان کاش لکھان پتاڑ بیکھے ہاں جب صاحب پہنچے بگداد جدو صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج بگداد گئے سن پھر بابا گیا بگداد نو باہر جائے کیا ستانہ ایک بابا اکال روپ دجا ربابی مردانہ جدو مہاراج پہی مردانے انہوں بالے انہوں نار لے کے گئے ہاں دہکے پیر کین بہباد او تھوں دہا پیر دست کی عرسیوں نے مہاراج دے نار بڑی بحیش کیتی ہے بڑے باد بواد کیتے ہیں بڑے سوال جباب کیتے ہیں پچھن گال ایمان دی کاجی ملہ کٹھے ہوئی سارے کٹھے ہو جاندے سی گلہ پوچھ دے سی تو گروہ صاحب تم بڑے سوال جواب پوچھے ہاں اسے تک کومہ نہ نہ کیسے کہن دے او کہن لگے بھی اسے تکنو اسی نہیں مان سکتے لکھاں کاش دے لکھاں پتار دی گالس اسی نہیں مننی جاندہ تباہ پکھاؤ چکھتے سے اسی تاں مننا گے جیسا انو دکھاؤ بھی لکھاں کاش لکھاں پتار کتے ہاں نا سنچری ستگرد سے دکھائے گروہ نانگ دیو جی مہاراج نے اپنی کلا برتا کے دستگیردے بیٹے نو نان لیا تے انو سارا کھانڈ برمانڈ ساری سرشتی دی گپت پرگڑ رچنا دکھائی سی کہے وہ ہاتھ کہنین مندائے کہے دے مہاراج نے ہاتھ پھڑ لیا تے کھان لگے کہاں کھاں ہاتھ باندھ کرلا ہے جو ہی انہیں اکھاں باندھ کیتی ہیں تے انو مہاراج کھانڈا برمانڈا بچ لے گے پھر اوہ بائی گروہ داستی نے اپنی بانی ویچھ لکھیائی ہے نا کہ نال لیتا بیٹا بیر دا اکھی میٹ گیا ہوائی پا تالا یا کاش لکھ اکھ فرکوے سب دکھلائی اکھ دے فرکوے جو مہارے نے سارا برمانڈ کھانڈ دکھا دیتا سی ہار گئو دیکھت انگن کو اوہ پھر انہیں لکھاں کاش لکھاں پتار دیکھتا ہار گیا تھک گیا کہن دا مہارے بس کرو بڑے سال ہو گئے نے میرے باپو جی اور ہی تے منہو ڈیگ ڈیگ کے چڑھائی گھر کے ہونگے مہارے کہن دے نہیں کچھ نہیں ہویا آج ایک سکینٹ بھی نہیں ہویا انہو اتنا لگ گئے بھی کئی سال ہو گئے نے تے جیدو اتھے لیندہ تے ایک سکینٹ بے چو کہن دا باپو جی کئی سال تے منہو کاشاں جا لگ گئے کئی سال منہو پتاراں جا لگ گئے تے ہونگ میں انہو دے نالوں ساچ کھانڈتوں گا کڑا پرشاد لے کے آیا تے جیدو ایک آل سونی ہوتا پہو کہن دا پتر تو ٹھیک تے ہیں توں کہنے کئی سال لگ گئے کسکینٹ ہویا تو ہونے کیا دے ہونے آگیا وہ کہن دا باپو جی تو ہنسی تُس ہی ٹھیک ہو میں انہو تا ایدہ لگ دا بھی تو ہنسی تو آنو کج ہو گیا کیونکہ برمیشر دی مایہ دے اگے بندے دی بدھی چکرت ہو جاندی ہے حیران ہو جاندی ہے بسمال ہو جاندی ہے اس طرح سری گروہ نانک دیو جی مہارا جی نے لکھا کاش لکھا پتار اوست پیٹے دستگیر دے بیٹے نو دکھائے سان سنسا شکل بناسیو مانکو تے مانتا سارا ہی سنسا مہارا سچے پادشاہ گروہ نانک صاحب جی نے دور کر دیتا جے تم پرم کرتا ہو کور مہارا جی کہن دے دیکھو کاجیو ملانے ہو تُسی بینہ مطلب دے ہی پرم کر دے ہو شنکا کر دے ہو بے ارث شنکا کر دے ہو ہم کر دے ہی سگر و دور اسی طرح سارا سنسا دور کر سک دے ہاں اب دوسرسس آئے پرکاش ہے ہونے دو جا چندرمہ چڑے گا ایک چندرمہ دا پورنا ماشی دے تُسی دیکھ ہی رہے اور آت چڑیا ہویا ہے بابا رامرائی جی کہن دے ہونے دو جا دکھا دینے ہاں سب کے سنسے ترتب ناشاہ سارے ہاں دے سنسے مٹ جانگے اتنے محصب کو درشت آئے ہو اس طرح جدہ بابا جی نے مو تو بچہ نہیں کیتا نا بے ہونے دو جا چندرمہ چڑے گا ہونے دکھا دینے ہاں گے اکاش وچ دوسرا چندرمہ نکڑ آیا ہو نب میں دوسرسس پرگٹ آئے ہو دوسرا چندرمہ اکاش وچ بابا جی نے پرگٹ کر کے دکھا تھا بابا رامرائی جی مارائی دے بٹے سہب جا دے ساریاں پاوراں لے کے گئے سی صدگرو جی نے اپنی ساری شکتی دے کے پیچھا سی دوسرا چندرمہ اکاش بچ پرگٹ کر دیتا ہے جگ دے خط سگرے بسمائے دے کے سارے حیران ہو گئے پاچ رجکت لکھی نہ جائے کہہ دے سارے حیران ہو گئے بڑی اسچرچ کھیڑ برتی ہے کوئی اس کھیڑ نو جان نہیں سکتا کب اکاش میں پیو نہ ایسے کہہ دے کدھی بھی کسی کدھی بھی اسنا کاش منڈل ویچ نہیں ہویا کہہ دے جی میں دوسرا چندرمہ آج چڑیا ہے ایتا دوجہ چندرمہ کدھی نہیں بیکھیا دیکھیو نہیں سنیو نہ کیسے کہہ دے نہ دیکھیا ہے نہ سنیا ہے پستک انک کتاب مجارے بڑیاں پستکان بڑیاں کتاب باندے ویچ پٹھیو نہ کین پا اچرج پارے کہہ دے نہ اسی پڑے آج دوسرا چندرمہ کدھی کسی نے دکھایا ہوئے تے نہ اسی کے دے سنیا بھی کسی بندے نے اپنے ناکھانا دیکھیا ہوئے اے ہو جی گل پہلی بار ہوئی ہے دلی دے ویچ لال کے لئے جو بیٹھے ہوئے اور آنگ جے ابنوں دو چندرمہ کھاتے بابا جی نے اوچے چڑ چڑ پر مہ دیکھا ہے اور دلی دے ویچ سارے شہر ویچ دیکھیا ہے اے نیمی کلے اور آنگ جے ابنوں دیکھ سیا سارے شہر جو لوگ کوٹھے ہیں تے چباریاں تے اٹاریاں تے چڑ چڑ دیکھ دے آج دو چانکے میں چڑ کے گئے دے آن جی کہا ہے پرس پر بسم بسیکھا ہے بڑے حیران ہو کے آپس چگلہ کر دے ہاں ترک سبا سرب حیرت بسم آئی بادشاہ دی کے چہری بادشاہ دے درباری کرن دے افسر بجیر امیر موچ انگڑا پا کے دیکھ رہے ہیں کہیں دے حیران کرنواری گل ہوئی ہے در کیا ہی ہے بابا جی نے کہیں دے گروہ نانک صاحب تھا کوئی بچن چوٹھا نہیں ہے کہتے ہیں کہتے ہیں اند چاند سور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آو تا انہوں دکھائی ہے دو جا دا ہونے دکھا تھا جے او منگے دے بھی ہور دکھا رہے ہیں بابا جی نے ہور بھی دکھا دینے سی پر گلے اے بھی جننی کے سمرتھا سی جننی کے چپیڑ مو دے مارنی نا دے اننی کی ماری ہے بے گست شاہ ہو سا درشت لگائی کہیں دے بادشاہ بھی حران ہو کے ناڑے خوش ہو رہے ہیں ناڑے حران ہو رہے ہیں اکاش والے رکھی جاندہ کہیں دے پھر میں جندگی پہلی وار دیکھا ہے بھی دو چند بھی ہوندے ہیں بسیدہ سنیاں سی بھی محمد صاحب نے ساتھ اکاش ساتھ پتال کہنے تو انہاں جے ساتھ چندرمہ ہونگے ساتھ سورج ہونگے اے تاں مارا گرنانک صاحب جنہیں کہتے ہیں دچاند سور لکھا لگا لکیتی ہے تے ہور کوئی دکھا نہیں سکیا محمد صاحب جی نے بھی دسیا ہے پر وہ دکھا نہیں سکے بابا جی نے بابا رام رائے جی سری گرنانک صاحب سچے پاسشاہ جی دی گدی دے کے سیوک ہانا گروہ مارے دے پتر ہانا انہاں جن نہیں پاور ہے بھی انہاں نے دوسرا چندرمہ دکھا دیتا ہے سب کے مان اچرج نہ تھورا سارے دے مان بڑے اسچرج ہو گئے حیران ہو گئے اس پر چلا ہے کہا ہو کس جورا آپ پس بچ کاجی ملانے کسر مسر کر دے کہندے دس ہوئے دے بابے دے انہاں کیا دا جور چل سکدا اے کسے دے نہیں کابو آندا انہوں نہیں کوئی را سکدا اے کاجی ملانے اسے کر کے رو شرارت کر دے سی نا بھی بابا رام رائے انہوں کسے اتنا تھلے لائیے اے ساڑے دے پر بابا رام رائے ہر بار ہی اپتے رہن دے ہا نا دوائشی ملہ ار علماؤ جڑے ایر کھالو دوائشی ملانے تے علماؤ وہ سارے ہی کوئی نہ کوئی ساجے سے روز کڑ کے کوئی نہ کوئی پروگرام بنا کے رکھ دے سا نا جر جر جاہے بے لوگ پروا آو بابا جی دا پروا آوے اے سڑھ سڑھ جان دے سا نا ساس دو سر پہ کھ بدن نوائے کہندے جدہ دو جا چندرمہ بیکھیا نا تے سا سنگر جی ہو سویڑے سارے نا سر چوک گیا ایک اے کرا مات دے دے گے چوک بھی جان دے سی بعد بے جا پھیر سوچ دے سی کیونکہ ساس دنگر جی پتھر پانی رکھی ہے مان ہٹنا کٹا ہے بائی گرداستی نے بچن لکھے ابھی جے سو سال بھی پتھر پانی جا پیاراوے ہجار سال پیاراوے لکھان سال پیاراوے وہ نرم نہیں ہندہ اتنا اے جڑے لوگ ہاں ناستک بڈی وارے انہ دے اندر پگتی شر دا پیار دا کدی چسمہ پھوٹ سکدہ ہی نہیں کاجی مولان ایر خالو انہیں روچ بابا جی دی کرامات دے کے سر چکاندے اگلے دن پھر کوئی نہ کوئی نماز چھیڑا چھیڑا دے اندے جو میں پگوان کرشن جی ماراج چوبی بار جنگ کر کے جرا ساندھ ہار گیا چوبی بار آر جندا سی پگوان جی مارن لگ دے سی پیری پی جندا سی وہ چھڑ دے سی جا کے پھر فوجاں کٹھیاں کر کے لے ہوندہ سی پھر جنگ کردہ سی اس طرح جڑے شرارتی ہوندے ہیں نا ساس سنگے جی ہٹ دے نہیں سو انہ کاجیاں مولانیاں نے انہ دوشتہ پاپیاں نے روز ہی کوئی نہ کوئی نمی تو نمی ساجس کڑی ہوندی سی کہن دے بادشاہ دے گے سارے ہون بیٹھے اتنا سیر سوٹ کے تھلے نو جڑا کاجی بہت بھولدہ سی اور دے نالہور بھی بڑے او دے نہامی پر دے سی ہوند سیر تھلے سوٹے تھا ہونہ تھلے سوٹیاں کوئی بچن مو تو ہوندہ نہیں جوان سکھ دی ہے ہوندہ کی کہنے چھیڑا چھیڑ لیا گرنانک صاحب مارا ہی دی بانی تے کین تو گھر بیٹھے جدوں بابا جی نے دوسرا چندر میں دکھا تھا پھر ساس سنگے جی سیر نہیں چکیا اچھا کیا بپرے اب باک بکھانے ہونے بچارے کی بول سکتے ہیں کی نہ دی مجال ہے ابھی کسک بھی جانے اجمت پاربال چلے ہیں نہ جانے بابا جی دی کرا مات دے سامنے کسے کاجی ملانے دا جور نہیں چل دا دیڑ ارکھا گر باک جنک کے ہاں پر جنہ دے مانے بیچ ایرکھا بڑی پکی ہے جنہ دے مانے دے بیچ ایرکھا جڑی ہے نا وہ بہت ہے درڑ کر کے پکی کر کے ایرکھا دی گنڈ کھول دے ہی نہیں پرہنا چرنک پاگتے نہ ہو کے پیڑے کرم آنا پوربالے کرم آڈے ہن بابا رام رائے جی نے پرتاک کرا ماتنا دے کے پیڑی نہیں پہندے اپنی ہوں میں چھڑ دے نہیں وہ پتھر وڑی گرلہ بھی پتھر پانی یہ نرمنی نہ ہوندہ یہ ہو جے ناستک بندے گروہ ماراہ سری گروہ نانک صاحب سچے پادشاہ جی دی کلا بے کے بھی ناستک دے ناستک کی رین دے ہاں اس پر کارسہ سدھتی دکھائے اس طرح ماراہ سچے پادشاہ جی سہب سری گروہ ہارائے جی دے سہب جا دے بابا رام رائے جی نے دلی جے دو چندرماز پادشاہ نوں کر دکھائے ہاں جناب ایک سوپ چندرمہ دا پرکاش ہوندہ ہے دو جے دا دگنا ہو گیا سارے پاسے دن بر گی روشنی کار دیتی راتنوں ساتھ کر باک جاہے بل پاری تے پورن مہاشی دی راتنوں ساتھ سنگ جی کلا برتائی تے دلی جے دو چندرمہ یہ گروہ صاحب جی دے بچنا دے پرتاب سی گا بابا رام رائے جی کہیں دے بادشاہ قدی بھی گروہ نانک صاحب جی مہاراج دے بچنا دے شنکا نہ کریں یہ گروہ نانک صاحب جی مہاراج دے بچنا سچے ہن کون ٹک سکتا ہے گروہ دے بچنا دے کے کون ارے ساتھ گروہ کے آگے عمر مرے اچھال جو چل جائے بڑھ اتھا کو تھا دیت کر مہا بلی تا تچھن نبلائے میر بڑھائی رائی ٹھانت پادشاہ کو رنک بنائے مہا سورمہ قائر ہوویں گورہ ستنک جو درشت چلائے جنہے ساتھ گروہ مارے سچے پادشاہ دے سہب جا دے بابا رام رائے جی ہنو نانک گروہ صاحب دی بکشش ہوئی ہے اس کر کے کوئی سامنے اڑ نہیں سکتا بابا رام رائے جی تانو تسی ایتاں کہیں دے ہان ہون سارے ہی کہیں دے بابا جی تو اٹھی نہیں برابری ہو سکتی جڑے چنگے بندیاں ہونو تا مان گئے تے جڑے پٹھے دماغ آڑے سی اگلیاں نویاں شاشاں کڑن لگ پے بے ہور کی سوال پاہیے آن جی سبہ اٹھی سب اپنے دیرے بادشاہ دی کچہری برخواست ہوئی رات دی جلسہ سی رات دا کئی باری راجے بادشاہ لوگ رات نو پروگرام کریا کر دے سانو پورن معاشی دی رات نو وہ تھے بڑے بڑے قوییاں نو بلااکی انہوں کوڑوں قویتہ سنیا کر دے سانو جہاں ہور کوئی ہوندہ سی کوئی بچار بٹا اندرہ جتنا دا کسی دا نیچر ہوئے کوئی قطع سننے کو کیرتن سننے وہ دی اپنی پاہمنا ہے سو سا سنگ جی پورن معاشی دی رات نو بادشاہ نو بادشاہ نو جلسہ لایا سی ایک چندر ماں دی تھا دے بابا جی نے جلسہ دو دکھاتے دیکھ کے حیران ہو کے اپنے اپنے کرانو چلے گئے چتوت گمنے بسم بڑے رے کہن دے حیران ہو کے چتوتے ہوئے پڑے اپنے اپنے دیریاں نو چلے گئے تا بشری رام رائے چل آئے تا بابا رام رائے جی اتھے آئے ہانا سب کے اوپر جس جن شائے جنہ دا جاس سارے ہیں دے اتھے چھایا ہویا ہے شاہ مہا اچ رج کوتارے بادشاہ بڑا حیران ہویا پوڈی او پلنگ بے سال بے چارے اور پلنگ دے پیا پیا بھی سوچی جاندہ بھی میں جندگی دے بیچ پہلی بار اے ہو جا کوتک بیکھے بھی دو چندر ماں بھی ہندے یہ سنیا جرور بھی ہور بھی ہے پر میں مان نہیں سی سکتا گر کے کارسم دوسر نہ ہی مان جا سوچ دا ہے بھی گرو کارور کی کارامات ہور نہیں مکیتوں بے خی اے ہور کسے جتنی شکتی نہیں جنہی مہاراج دے کارویچ گرو نانک دیو جی دے کارویچ سب تے بڑا ساتھ گرو نانک جن کا لراکھی میری نب میں ہے گمن شکت نہ کس میں ہے اکاش بے جا جان دی کسے دی شکتی نہیں اوپر کون جاوے ہونتا ساتھ سنگ جیا راکٹ بغیرہ چلے تھ چاڑی پنجا سال ہوئے نے پہلا تھا بندہ اکاش بے جان دے سپنے ہی نہیں سی لے سکتا یہ اتے اکاش بے جان دے کتنا جان ہے تے گرو نانک صاحب مارے بالے مردانے نو لے گے ترہو منڈل تک گئے ہیں اگام دیوڑاری لہی سچے پاس شاہ نے آن جی اے تو کہا رچ ہے ساتھ تے سمہ ہے کہیں دے اے کوئی ہے نہیں بھی اتے اکاش بے جا کے دجا چندرمہ کسے نے بنا آتا ہو بے کوئی بنا اٹی چیز دے بنا آئی نہیں جا سکتی کوئی بندہ دا انہی کار نہیں سکتا اے دا مطلب انہ نے اپنی کلا دے نال میں نو دکھایا ہے سپتے پنپروات ہوئے آئی رات ستین پھر اگلا دن سویرہ ہوئے آئے جاگے سبکہ گرو وڈے آئی سارے ہن گرو کاردی وڈے آئی کردے پرگٹ پائی سگلے جگہ انتر گرو نانک کی وڈے آئی تانسری گرو نانک دے مہاراہ سچے پاتھ سجدی میمہ ہے ساتھ سنگ جی بھی سارے پاتھ سے ہی سکھا جماعتہ جدر بھی دیکھو گرو نانک صاحب جی مہاراہ نے اپنی کلا برتا ہاتی ہندو مسلمان نوائے ہندو بھی نوگے مسلمان بھی نوگے جار پیر جگتگر بابا ساری دنیا دے پیرہ دے پیر گروہ دے گروہ افطارہ دے افطار مہاراہ گرو نانک صاحب گو بند روپ پائی گرداس جی نے میں لکھیا نا بھی بابا اکال پرخ ہے اکال روپ ہے ایک بابا اکال روپ دو جار بابی مردان تے گروہ ارجن دے جی مہاراہ نے میں لکھیا گروہ نانک دے گو بند روپ گروہ نانک دے جی گو بند دا پرمیشر دا اکال پرخ دا روپ تے پائی گرداس جی اپنی بانی قبیت سوائیاں بیچے بھی لکھ دے کے ساتھ و نانک دیو دیو دیوی سب تے آمائیں گروہ نانک دیو جی پرمیشر دا دیو نام پرماتما دا ہے پرکاش روپ پرماتما گروہ نانک دیو جی پرماتما دا روپ ہاں سارے دیوی دیو تے گروہ نانک صاحب نتے ہیں سب تے بڑا ساتھ و نانک جن کل رکھی میری ایسے ساتھ و نانک سکھا بیچ بھی کلا بے شمار کلا ہے بے شمار کلا پر ایدہ آریکنو دکھائی نہیں جاندی پرگڑ نہیں کیتی جاندی وہ گپت کلا ہندی ہے تے ساتھ سنگا جی بابا رام رائے جی دا پہلا لگا سی ساتھ کرنے حکم لائے سی بھی توسی کلا ورطا آگے ہی نا ترکانی جبان باندھ کرنی ہے اور رنگ جی کہن دا سی جے کسی جی کرا مات ہوئی تے ہوتا ترم چھڑا گا نہیں تے میں مسلمان بڑھا ہوں گا تو مارائے نے آنوارے سمجھ لوکا نوے ساری گال دسنی سی نا بے یہ پاپی لوگ جیڑے نے انہ دی سوچ کتھوں تک گری ہوئی ہے ترم نوکے میں ختم کرنا چون دے نے پہلا باب رام رائے نوے پیجیا پھر اٹھ میں پاشا بھی دلی گئے ہوتھے پھر کلا ورخائی مارائے نے اے نہیں بھی کلا ورخائی نہیں پر تک کلا ورخائی ساتھ گنا نے کی اٹھ میں پاشا نے بھی سارے شہر پہ چھو بیماری پھیلی ہوئی سی دلی شہر دے مجھے روج گڑیاں جو مردے ہی مردے سی کے ایک بندے نو ساڑ کے ہوندے سی دو پھر مرے ہوندے سی انہاں نو چکے سٹ کے ہوندے دو ہور مرے ہوندے سی کوئی شہر دی گڑی نہیں سی جتھے پانچ سات موتاں روج نہیں سی ہوندیا دلی شہر انہا مارا حال ہو گیا تے مارائے اٹھ میں پاشا نو راجے جائے سنگھ نے بینتی کیتی بھی اور انہاں جے مارائے بینتی کرتا تو آٹے درشن کرنے چاہوں دا مارائے کہیں دے انہوں نہ درشن دینے نہ درشن کرنے جیڈی گال کہیں انہوں کو کی چاہوں دا کہیں دے چاہوں دا یہ ابھی بیماری تو بچالو شہر سارا ختم ہو جائے گا انہوں اپنی جاندہ بھی فکر پہ گیا ہونا بیماری یہ ہو جی ہوا پھیلی ہوئی ہے جی میں آ کرونا دے بیچے بڑے چھوٹے سارے ہی لپیٹ چاہ گے سارے اپو اپنی تھاندے ڈردے بھی میرے نوار نہ پانا برت جائے گے کہیں دے میری باری نہ آجے اور آنگے جے انہوں اپنا بھی ڈر ہوئے گا کہیں دے جی شہر مار رہے ہیں انہوں کو جے بچالن کرپا کر کے سادگرو آرکیشن صاحب مارے بچن کیتا کہیں دے جیڈا سی چنان کر کے امرت بیڑے چھ بچے چھ جال جاندہ نا وہ دے دے ہو تے بوند بوند جنہوں بھی ملگی ہو دا رو کٹیا جائے گا جدو مارے کلا برتائی سارا شہر نو بر نو کرتا دلی راجی ہوگی تے لوگ کاندہ دکھ آپ نے تے رہ لیا مار آئے لیا آپ اپنے آپ سچ کھانڈ چلے گے تے دلی شہر بچا لیا تے سادگرو ہوتھے جوتی جو سمائے مارے اٹھ میں پاس شاہ جی اسے کر کے چنڈی ریو آرچ سری گروہ گوبین سنگھ صاحب جی لکھتے نا سری ہارکریشن تے آئی ہے جیسے ڈٹھے صاحب دکھ جائے تانگروہ آرکریشن صاحب جی مارا جنا دا نا لینڈا لی دکھا دا نا سو جائے دا انہاں نے دلی جا کے پوری بادشاہ نو سارے شہر نو دکھایا بھی یہ نا سمجھے بھی کلا ہے نی پر کلا تیرے تو ڈر کے نہیں دکھانی اٹھ نو میں جامے بیچ پھر ماراہ گروہ تیک بادر صاحب جی چٹان دی ترہا کھڑ گئے کہنے کرامات نہیں دکھانی سیس بار دیتا نہ مسلمان بڑھنا ہے نہ اسی کرامات دکھانی شیدی پائی پھر دسمیں جامج پھر ماراہ نے کھنڈے دی کرامات دکھائی اگمی شکتی دی کرامات دکھائی جڑیاں مغلانیاں صدیاں دیاں جڑاں ڈونگیاں گئی ہیں پتال تک پٹ کے سڑتیاں تے خالصہ ساج کے ماراہ سچے پاتشاہ جی نے جالما دا ناس کر دیتا اس طرح سادس سنگر جی سادگرو جی دی کلادہ جاری ہے وہ سب حکم بیچی رہا ہے بابا رام رائے جی انہوں ساری پاور دے کے پیجے ہے تے دیکھو او جا کے بادشاہ نو چکرت کر رہے ہیں تے بادشاہ حیرانی نہ سوچاں جو پیا ہویا کہنے دا ابھی یہ کرامات کتھوں دکھا دندا چھوٹا جا بچہ تے سارے اے دے کے چک دے ہانو مجبوری ہے بادشاہ آپ بھی باب رام رائے دا مرید بنیا ہویا سی سو اگے کتھا ہوئے گی ہم سربن کرانگے آو ساس سنگر جی منگلوار دے دہاڑے نام سمرن بیاس نڑ جڑ کے اپنا جیبن سفلہ بنائیے ہے گو بیند ہے گو پال